موسیقی بینیفٹس کے لئے بنا رہی ہوں سو سب سے پہلے یادی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے ابھی سبسکرائب کر لیجئے دوستوں یہ چینل آپ کا ہی تو ہے تو زیادہ دن نہ کرتے ہوئے آئیے جانتے ہیں ویسٹیج ایسے اور نیچرل فیس اسکرب کے بارے میں دوستوں نیچرل وہ ہوتا ہے جو ہمارے لئے پرکرت نے آلرڈی اپہار کی روپ میں دے رکھا ہے جو ہر پرکار سے ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے فریس ہوتا ہے سدھ ہوتا ہے اور پراکرتک ہوتا ہے ویسٹیج ایسے اور فیس اسکرب آپ کی خوبصورتی و سرکشہ کے لئے انہی پراکرتک چیزوں سے بنایا گیا ہے یہ بہت ہی ویسٹ کوالٹی کا ہے ایسے اور برینڈ کا ہائی ہے اور ساندار پروڈکٹ ہے یہ پرسنل کیئر کیٹیگری کا پروڈکٹ ہے دوستو ویسٹیج ایسے اور فیس اسکرب میں ہے پپایا پلپ اسٹریکس دوستو پپایا اسکین کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے پپایا اسکین کو سوفٹ سندر والا چیلا والا چمکدار بناتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سلفیٹ فری ہے کیمکل فری ہے اس میں کسی نقصاندہ کیمکل کا پریوگ نہیں کیا گیا ہے یہ پوری طرح سے نیچرل فیس اسکرب ہے دوستو کئی بار ہم زیادہ خوبصورت دکھنے کے چکر میں کیمکل والے فیس اسکرب کا استعمال کر لیتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں لیکن اس کا آپ کی اسکین پر برا پربھاؤ ضرور پڑتا ہے آپ کی اسکین میں ہارڈنس دھیرے دھیرے آ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے نیچرل بیوٹی کم ہونے لگتی ہے تو کیوں نہ آپ نیچرل بیوٹی کو قائم بنائے رکھنے کے لئے یا پلبھ کے گڑوں سے بھرپور ہے تو آپ کی اسکین کو سندر تو بناتا ہی بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسکین کا بھی کیئر کرتا ہے دوستو کئی بار لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسکرب کب اور کتنی بار اور کیسے کی جائے جس سے لوگوں کو اس کا صحیح بینیفٹ نہیں مل پاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں بتانے والی ہوں تو دوستو دھیان دیجئے گا اسکرب کرنے کی جو صحیح ٹائم ہوتا ہے وہ نائٹ ہے نائٹ میں ہی اسکرب کرنے کا اچھا ریجلٹ ملتا ہے کیونکہ پوری دن بھر کا پولیوشن آپ کے فیس پر جو زمہ ہوتا ہے اسے رات کو اسکرب دورہ ہٹا دیا جاتا ہے اس سے فیس کے روم شدر کھل جاتے ہیں اور اس سے آپ کی اسکین پوری طرح سے سانس لینے لگتی ہے پوری رات پولیوشن وہ گندگی سے سیف ہو کر سانس لیتی ہے جب آپ کی توچہ تو اس سے آپ کو فیس اسکرب کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جس سے آپ کی اسکین زیادہ گلو کرتی ہے اور آپ آکر سندر دیکھنے لگتے ہیں اور آپ کی اسکین میں سوپٹنیس بنا رہتا ہے دوستو بیسٹ ریجلٹ کے لیے رات کو ہی اسکرب کیجئے دن میں بلکل بھی مت کیجئے کیونکہ دن میں آپ ہو سکتا ہے باہر جا رہی ہو یا پولیوشن بھی ہوگا باہر اور شوری کی کرڑوں سے بھی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ جو ریگولر کریم لگاتی ہیں اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو اس کو بھی لگانا پڑے گا اور اس کو لگانے سے بھی آپ کو اسکرب کا سمپوڑ فائدہ دن میں نہیں مل پائے گا تو بیسٹ ہے آپ رات کو ہی اسکرب کیجئے اور آئے جانتے ہیں اس کو کیسے لگانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ فیس ووز سے اپنے فیس کو دھولیجئے اچھی طرح سے اور اسے اپنی آوازشکتہ نسار ہتھیلی میں نکالیے اور گیلے فیس پر ہی اسکرب لگا لیجئے بس آپ کو آئیز ایریا کو چھوڑ کر پوری فیس پر دس سے پندرہ منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور جہاں پر زیادہ ڈیڈ سکین ہو وہاں پر تھوڑا زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے آپ کے فیس کی ڈیڈ سکین ریموو ہو جاتی ہے اور فیس پر اچھا لکاتا ہے اچھا گلو آتا ہے اور آپ کی فیس سکین پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ پپایا پلپ میں بیٹامین بھرپور ہوتا ہے جو سکین کو ڈیڈ ہونے سے بچاتا ہے اور گلو پر قرار رکھتا ہے یہ سکین کے داگ اور دھبو کو بھی ختم کرتا ہے یہ فیس پر بہت اچھا ورک کرتا ہے دوستو یادی آپ کی سکین ڈرائی ہے تو آپ ہفتے میں دو بار سکرپ کر سکتی ہیں اور یادی آپ کی سکین اویلی ہو تو آپ ہفتے میں ایک بار سکرپ کر سکتی ہیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے سکرپ ہمیشہ گرم پانی کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ گرم پانی سے بند روم چھدر کھل جاتے ہیں اور اس ستھتی میں اس کرم روم چھدر سے ورک کرتا ہے جس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے اور پولیوشن وہا گندگی کو ٹھیک سے ساپ کرتا ہے جس سے آپ کو قدرتی گلو اور سندرت ملتی ہے تو دوستو اپنے فیس کا خیال رکھنے کے لیے ویسٹیج ایس یو نیچرل فیس سکرپ کا استعمال ضرور کیجئے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اس ساندھر سکرپ کی جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تھنکس پور وچ ویس ویل بائی بائی